بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے فٹا فٹ بغیر کک کی یہ بہت ہی مزیدار جو موں میں جاتے ہی گل جائے مینگو ڈیزرٹ آج کل مارکٹ میں مینگو بہت زیادہ ہے تو اگر آپ بغیر میند کے کچھ جلتی جلتی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ مزیدار اور ایزی ڈیزرٹ کوئی نہیں ہو سکتا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے ویور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار آم لے کر چھلکہ اتا کر بری کاٹ لیا ہے جو مینگو کے پیس تھوڑے سخت تھے ان کو لگ کر لیا ہے اور جو نرم ہیں ان کی پیس بنا لیں گے اور سخت مینگو گارنش کے لیے رکھ دیں گے آدھا گینڈا پہلے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور تھنڈا کر لیا ہے اور یہ چار بسکوٹ کے نارمل سائز کے پیکٹ لیے ہیں اب کوئی بسکوٹ لے سکتے ہیں دو کریم کے پیکٹ لے کر ان کو بھی ایک گینڈا پہلے فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہے اب کریم کے دونوں پیکٹ ایک بلینڈر جار میں ڈال دیتے ہیں چمہ اسے اچھی طرح سے کریم پیکٹ میں سے نکال لیں گے اب جار کا ڈکن بند کر کے اسے اچھی طرح سے گرین کریں ایک منٹ کے لیے گرین کریں گے اور پھر جار اوپن کر کے ٹو ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ڈال دیں چینی کو پہلے میں نے پیس کا ارپورڈر بنا لیا تھا چینی آپ اس میں تھوڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ میٹھا پرفیکٹ ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ساتھ ہی مینگو پیس اس میں ڈال دیں اب جار بند کر کے ایک منٹ کے لیے گرین کریں مینگو کے ساتھ ہی آپ ٹو سے تھری ڈرافز ونیلہ ایسس بھی ڈال سکتے ہیں درمیان میں ایک سے دو دفعہ چمہش سے ہلائیں اب مشین آف کر دیں دوسری طرف ایک پین میں فور ٹو فائیو ٹیبر سپون پانی ڈالیں اور اس میں ون ٹیبر سپون جیلیٹین ڈال دیں جیلیٹین ہال ہونے تک اسے مکس کریں اچھی طرح سے ہلائیں فلیم سلو رکھیں جیسے یہ ہال ہو جائے تو فلیم آف کر دیں چمہش سے ہلاتے ہوئے اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں نیم گرم رہ جائے تو فوراں مکسنگ جار میں ڈال دیں یہ فوراں جم جاتی ہے اس لئے یہ پروسیس بہت فاسٹ کرنا ہوتا ہے دوبارہ جار بند کر کے تیس سیکنڈ تک اسے گرین کریں اب مشین آف کر کے اسے سائیڈ پار کر دیں اور اب یہ بسکٹ کے چار پیکٹ جو ہم نے لیے تھے اس میں تین پیکٹ ایک الیکٹر جار میں ڈال کر کرش کر لیں گے ایک پیکٹ بچا لیں گے اس کو آپ ہال سے بھی کرش کر سکتے ہیں جار میں ڈال کر ایک منٹ کے لئے کرش کریں گے پوڈر نہیں بنائیں گے اور پھر ایک سرونگ بول لے کر جو پیکٹ بچایا تھا وہ بسکٹ اس میں اس طرح سے سیٹ کر دیں گے یہ بسکٹ ڈبل کلر میں ہیں آپ کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں باقی بسکٹ ایک کلر میں ہیں اب آدھا کپ تھنڈا دودھ لے کر اس کو اس طرح سے سب بسکٹ کے اوپر پھلا دیں گے بسکٹ دودھ میں اچھے سے سوک کریں اوپر منگو والا مکچر آدھا ڈال دیں اسے ہم دو لئر میں بنائیں گے اور آپ چمچ سے ایک جیسا کریں اور پھر اسے ایک منٹ کے لئے سیٹ ہونے کے لئے فریزر میں رکھ دیں ایک منٹ کے بعد فریزر میں سے نکال کر تین سے چار بادام اور دو سے تین پیستہ باری کار کر ڈال دیں اب اس میں کرش کیے ہوئے بسکٹ ڈال دیں یہ سارے اوپر پھلا دیں تھوڑے سے گارنچ کے لئے بچا لیں چمچ سے ایک جیسا کریں کارنر سے اور سائٹوں سے سارا ایک جیسا کریں گے اور اوپر باقی کا منگو مکچر سارا پھلا دیں چمچ سے ایک جیسا کریں اور دوبارہ فریزر میں ایک منٹ کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں ایک منٹ کے بعد نکالیں گے اور اوپر منگو کے پیسیز آپ اپنی چوائز سے گارنچ کریں بہت مزیدار منگو ڈیزرڈ ہیں ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے اور آپ کی پوری فیملی اس کی فرمائش کرے گی اب کچھ نٹ سے اسے سینٹر سے اس طرح سے گارنچ کر لیتے ہیں سائٹ پر کرش کیا ہوا بسکٹ جو بچایا تھا وہ چمچ سے ڈال دیں چاروں سائٹ پر اس طرح سے ڈال دیں گے اتنا مزیدار میٹھا بننے پر لائک تو ضرور ہونا چاہیے ویڈیو اگر پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار زبردست مو میں گلنے والا منگو ڈیزرڈ منٹو میں تیار ہے اور ہمیں زیادہ مینط بھی نہیں کرنی پڑی اب اسے پانچ سے چھ گھنڈے کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور تھنڈا یاک کر کے سرو کریں میں نے اسے آپ کو چیک کرانے اور اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے دو گھنڈے کے بعد فریزر سے نکال لیا ہے آپ کم از کم چھے سے سات گھنڈے بعد فریزر سے نکال لیں اور تھنڈا یاک کر کے سرو کریں اب اس طرح سے اسے کاٹ کر ایک پیس نکال لیں گے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیں اسے ایک پلیٹ میں رکھیں گے آپ اسے ٹرائی ضرور کریں آپ کی پوری فیملی خوش ہو کر آپ کی تعریفوں کے پل باندھے گی اور دوبارہ بنانے کی فرمائش کرے گی واؤ بہت مزیدار سوپر ڈیلیشن یہ واقعی بہت مزیدار ہے تھینکس فر واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ